کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ ملک کی ڈیمانڈ کی تھی جو کہ پاکستان ہے تو وہ ڈیمانڈ کیوں کی گئی تھی یا ہر کیا مسائل تھے تب میرا خیال ہے کہ یہ آج چل کے دور میں یہ سوال ہی بیسیکلی غلط ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیمانڈ کی گئی تھی جن بیسیز کے اوپر ڈیمانڈ کی گئی تھی کیا وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ نہیں ثابت ہو رہی میں اسی چیز پہ آنے لگا تھا لیکن آپ بتائیں ڈیمانڈ بیسیکلی اس لیے کی گئی تھی کہ وہاں پہ ہم جو برے صغیر ایک اکٹھا خطہ تھا وہاں پہ مسلمانوں نے ہزار ایک سال حکومت کی تھی اور ہندو وہاں پہ ہم ایک نیشن رہ رہے تھے وہاں پہ مسلمان ہندو یا سیکھ نہیں تھے وہاں پہ ہندوستانی رہ رہے تھے جو مسلمان بھی تھے جو سیکھ بھی تھے مل کے رہ رہے تھے اب وہاں پہ جو بریٹش راج آیا تو ہندو نیشنلیزم یا ڈیوائیڈنڈ رول کی ان کی پالیسی جس طریقے سے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا جو مذہب کی بیس پہ نیشنلیزم بنایا گیا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ سیکھ ہے تو کس نے کیا یہ سب کو پتا ہے ڈیوائیڈنڈ رول کی پالیسی کس کی تھی مجھے نہیں پتا ڈیوائیڈ کریں اور ان کے اوپر رول کریں اگر ہندوستانی ایک قوم بن کے رہتے تو شاید انگریز ان کے اوپر حکومت ہی نہ کرتا تو پہلے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا کہ یہ ہندو ہے یہ سیکھ ہے یہ کرسچن ہے یہ مسلمان ہے ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو ہی ان کے اوپر حکومت کی جائے گی اس نیشنلیزم کو جب ابھارا گیا تو تب شاید وہ چیزیں جو ہندویٹوہ ایک پالیسی بن چکی تھی اس کے بعد ان کا ابھی بھی آج بھی یہ پالیسی ہے کہ جو وہ ہندویٹوہ کی ہے آج ہم نے ستر سال کشمیر کا مقدمہ کیوں نہیں جلٹ سکے ہم آج تک کشمیر کو روتے رہے انہوں نے ہمیں پوری دنیا میں یہ کہہ دیا کہ یہ ٹیوریسٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم یہ دنیا کو جا کے نہیں یہ بتا سکے کہ ان کی آر ایسس کی آئیڈیولوجی یہ ہے یہ ہندویٹوہ پالیسی جو ہے اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں جو کہ سراسر انسانیت کی توہین ہے دنیا کو یہ بتانے میں شاید ناکام رہے ہیں کہ ہم ان کی پالیسی ہم نے صرف یہ کہہ دی یہ کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں دنیا کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ وہ کشمیر کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے دنیا یہ دیکھتی ہے کہ انسانیت کہاں پر دیکھی جا رہی ہے انہوں نے مذہب کے نام کے اوپر جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے جو مسلمانوں کے گھر گرائے گئے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمان نکل کے پروٹیسٹ کر رہے تھے جو کہ کسی بھی جمہوریت میں وہ چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو کرسچن ہو جو بھی ہو کسی بھی جمہوری ملک میں جمہوریت میں پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے تو وہ کر تو رہے ہیں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو حق وہ پورا لے تو رہے ہیں اپنا اب دیکھیں میری بات سنیں آپ نے یہ بولا کہ ان کے گھر گرائے گئے یہاں پہ تو پروٹیسٹ کرنے پہ بندے مار دیے جاتے ہیں پھر آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں بھی گلت ہو رہا ہے نہیں مارے جاتے دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں یہاں پہ کبھی کسی کو پروٹیسٹ کرنے کے اوپر اس چیز کے اوپر گھر نہیں گنایا گیا یا کسی چیز کے اوپر بندہ نہیں مارا گیا پروٹیسٹ کرنے کے اوپر یہاں پہ کرسچن بھی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کہا کہ انسانیت ہے کسی کو مذہب کے نام کے اوپر کہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں اس کو مار دینا چاہیے یہ سکھ ہے اس کو مار دینا چاہیے جو پاکستان میں سکھ مارے گئے ہیں کچھ دن پہلے پشاور میں دو سکھ مارے گئے ہیں آئے دن ہم کراچی اور سندھ کے علاقے میں سنتے ہیں کہ فورس میریج ہوتی ہے ہندووں کی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے آپ اس چیز سے ایگری کریں گے اگر آپ کو تھوڑا بہت نالیج ہوا اور اس کے علاوہ قتل بھی کیے جاتے ہیں تو یہ معاملہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہم تو سکھوں کی ہندووں کی بات نہیں کرتے ہم تو مسلمان مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں تو پھر وہ بات کدھر آگے بیچ میں کہ یہ چیز ہے ہماری نیشنل پالیسی یہ نہیں ہے آپ نے فورس میریجز کی بات کی ہمارے ہم پورے نیشنل لیول پہ ہم نے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں اور ہم نیشنل لیول پہ اس چیز کی پوری مضمت کرتے ہیں اور جتنی ہماری گورنمنٹ سے روکنے کی کوشش ہوتی ہے ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کو اوپر اٹھانا ہے آپ کہیں پہ ثابت کریں گے کہ انڈیا کی گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ مسلمان کو انہوں نے دبانا ہے کہیں پہ انہوں نے پراپر لکھا یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم مسلمان کو دبائیں گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ تو چار دفعہ مسلمان پریزیڈنٹ بان چکا ہے یہاں پہ تو وہ بھی کوئی نہیں بنا پھر اس کے بعد ابھی وہ ان کا جو پریزیڈنٹ رہے تھے مسلمان مجھے اے جی پی ازاد ان کا وہ اپنے نوٹ کے اوپر جو کرنسی کے اوپر فوٹو لگا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ساری انڈین جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ان کی یہ ہے آپ نے مدی صاحب کو گزرات میں نہیں دیکھا آپ نے یوگی صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کس طریقے سے آتی ہے ابھی بھی جو گزرات کی حکومت ہے ان کی سٹیٹمنٹ کس طرح سے آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو نیستوں نبوت کر دیں گے کہ ہمارے کسی وزیر اعلیہ یا وزیر اعظم اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم ہندو کو اس ملک سے بھگانا چاہتے ہیں ہم نے آج تک ہمیشہ ہم نے ہمارا قائد اعظم کی پولیسی کیا تھی آپ بات یہ ڈیبیٹ کہاں سے قائد اعظم نے کس لیے کہا آج اگر ششی ثرور جو انڈیا کا سب سے بڑا جس کا انٹلیکچول سمجھا جاتا ہے جو پوری دنیا میں جا کے انڈیا مقدمہ لڑ رہا ہے وہ اگر نیشنل کانگرس میں بیٹھ کے انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جنا is winning something wrong is happening in انڈیا ٹھیک ہے ظہری بات ہے کہ اگر قائد اعظم کی پولیسی یہ تھی قائد اعظم نے یہ چیز جان لی تھی کہ اس وقت میں ایگری کر چکا ہوں ایگری کر چکا ہوں آپ کی بات سے کہ قائد اعظم نے جو ایک سوچ تھی وہ سوچ ٹھیک تھی اور اس بنا پر پاکستان بنا جو وہ سوچ تھی وہ پاکستان میں پوری ہو رہی ہے سوچ یہی تھی نا کہ مسلمان کھل کے اپنی ترقی کے لیے کام کریں مسلمان ازادی سے دنیا میں اپنا منوائیں ایک علیدہ ریاست ہو جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریزنٹ کرے آج جو مسلمان دنیا میں پاکستان کے مسلمان دنیا کو پریزنٹ کر رہے ہیں کیا وہ اچھی پریزنٹیشن ہے ان کی قائد اعظم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا نالیج کو میں یہ نہیں بوسٹ کروں بڑھا ہوں قائد اعظم نے کبھی بھی قائد اعظم کے نا تو اس کو ایک اسلامی ریاست ہمارے ہاں صرف قائد اعظم اس کو اسلامی ریاست نہیں تھے بلکل نہیں بنانا چاہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے پھر اس کا مطلب وہ جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے بلکل نہیں بنا ہم یہ مانتے ہیں یہ چیز ایکسپٹ کرتے ہیں چیز یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو اسلامی فلاحی ریاست کہی تھی اس میں سے ہمارے کچھ طبقیات ایسے ہیں جو پسے پردہ رہ کے ہمارے ملک کو ہمیشہ سے کنٹرول کرتے ہیں ہیں ان میں چاہے آپ جرنیل سمجھ لیں جج سمجھ لیں مولوی سمجھ لیں انہوں نے اس اسلامی فلاحی ریاست میں سے فلاحت نکال دی ہے فلاحی نکال دی ہے صرف اس کو ایک اسلام کے نام کے اوپر جس کا فیس اسلام کے نام پہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس کو ایک اسلامی ریاست بھی بنائیں لیکن پروپر اسلامی اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے جو نبی نے دیا اسلام وہ نہیں ہے جو ہمارے ملاں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو آپ یہ بتا دیں کہ کیا نام لیتے ہیں جو جس بیس پر بنایا گیا جن وجوہات پر بنایا گیا وہ وجوہات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں انشارٹ ہو رہی ہیں یا نہیں دیکھیں ابھی تک تو نہیں ہو رہی ہیں لیکن ستر سال کسی قوم کی زندگی کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے ابھی ہم ساٹھ ستر سال ہماری ایج ہے تو انشاءاللہ آگے چل کے بہت ساری چیزیں بہتری کی امید ہے بہتری کی امید وہ جو چیزیں ہیں نا وہ کسی نے آ کے implement نہیں کرنے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے پڑھا ہے ہم سٹوڈنٹس ہیں ہمارے اوپر تک جو پہنچی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کاج آزم کی policy کیا تھی کاج آزم کے اصول کیا تھے اسلام کے اصول کیا تھے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ کچھی ریاست بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے نہ کہ یہ تھوپ یاد ہے کہ یہ اسلامی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام مریم ارشد مریم ارشد کیا کرتی ہیں میں ایمفیل کر رہی ہوں سوشیالوجی میں پی یو سے پی یو سے ایمفیل سوشیالوجی زبردست میرے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے علیدہ پاکستان کی علیدہ کنٹری کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی کیونکہ شاید اس وقت میں ہمارے لیے یہی بہتر تھا کہ ہماری ایک الگ کنٹری ہو جس میں ہم موجود تھی ہم آزاد طریقہ سے رہ سکیں تو شاید یہی تھا اور یہ ان کے لیے نہیں صرف ہم مسلمان کے لیے نہیں بہتر تھا یہ انڈیا لوگوں کے لیے بہتر تھا اسی لیے تو آج وہ بھی ایک الگ ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم بھی ایک الگ ملک میں رہ رہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید کہ ہمارے حق میں بہتر تھا تو اس لیے شاید قائد عظم نے ہماری لیے آلغ ملک کا سوچا ہوگا ہمارے لیے بہتر تھا سوچا تھا سوچا کیا تھا مطلب وہ بتائیں کہ کیا بہتر تھا جو انہوں تب نہیں تھا مل رہا مسلمانوں کو اب مل رہا آزادی سب سے بڑی چیز ان کو تھا کہ ہم ایک ایسی مطلب سٹیٹ میں رہیں جہاں پہ ہم آزاد ہو کر گھومیں ہم کسی کی گلامی نہ کریں انڈیا کے جو مسلمان ہیں جو اب انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں وہ آزادی سے نہیں گھومتے وہ بھی آزاد ہیں کیونکہ ان کا بھی یہ ایم تھا کہ ہم بھی ایک الگ کنٹری میں جائیں کیونکہ اگر آج وہ الگ کنٹری میں نہ ہوتے تو وہ اپنا انڈیپینڈنس دے ہماری طرح نہ منا رہے ہوتے تو کیونکہ ان کی بھی یہ تھی کہ ہم کا کہنے کا ملکہ ہے ان کی بھی یہی سوچ تھی ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان جو علیدہ جانے چاہتے ہیں وہ چلے جائیں جی وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مطلب ہماری انگریزوں سے وہ بھی ازادی چاہتے تھے ہم بھی ازادی چاہتے تھے تو اس لیے ہم ایک الگ الگ سٹیٹ میں جو تھے وہ چلے گئے یہ بتائیں جن وجوہات کی بنا پر علیدہ پاکستان بنایا گیا جی ہم یہاں پہ ترقی کریں گے وہاں پہ ہمیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے رائٹ نہیں مل رہے یہی تھی تب سوچ تو نہیں مل رہے رائٹ تو اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے تو کیا آج ہم ترقی کر پا رہے ہیں علیدہ ہو کے ہم ترقی کر رہے ہیں اگر ہم کس فیلڈ میں ترقی کر رہے ہیں ہم کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن ہم یہ ہے دیکھیں جی کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں مجھے ذرا ایکسپلین کریں ایکسپلین اس طرح سے کیا ہم کسی کے گلامی میں رہے ہیں تو ترقی یا نیا ترقی نہیں نہ کر رہے ہیں ہم اپنی ازادی سے ترقی کر رہے ہیں اگر نہیں بھی کر رہے تو وہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے ہماری ترقی کا مسئلہ ہے ہم کسی کے گلام تو نہیں ہے یہ بات کسی حد تک لاجکل ہے کہ بھائی نہیں بھی کہا رہے اپنی مرضی سے نہیں کہا رہے اور ویسے بری بات ہے نہیں کہا رہے کرنی چاہیے تھی بلکل کرنی چاہیے تو لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں اس ٹائم پہ وہ کیا ازاد ہیں یا نہیں جو ابھی انڈیا میں مسلمان انڈیا میں مسلمان ازاد نہیں ہیں ان کو دیکھ کر یہ تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم جیسے بھی ہیں اپنے ملک میں ہیں الگ ہیں ٹھیک ہیں کسی کے گلام نہیں ہیں وہاں کے حالات دیکھو تو پتہ لگ رہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے آپ نے کہا انڈیا کے مسلمان ازاد نہیں ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو اس طریقے سے ازادیہ دیکھیں یا میری پرسنل اپینین ہے دیکھنے والے اس سے ڈیس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کے اندر تین سے چار پریزیڈنٹ صدر مسلمان رہ چکے ہیں پاکستان میں کوئی ایک بھی بتا دیں جو منورٹیز ہیں جو ہندو یا کریسٹن یا کوئی ایک جو صدر یا پرائیم نیسٹر بناو ازادی کی بات کر رہے ہیں نا یا رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو چار رہ چکے انہوں نے چاہے دکھانے کے لیے مان لیا دکھانے کے لیے مثال سیٹ کرنے کے لیے وہ کر دیا ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا ایسا ہی ہے نا اب ہمیں تو سوشل میڈیا جو دکھاتا ہے ہمیں تو وہی دیکھ رہے ہیں نا ہم تو وہی دیکھ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ادھر کے مسلمان جو ہے منورٹیز میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہم تو پھر اس طرح سے سوچیں گے نا کہ ان کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے یہ بات ٹھیک کر رہی ہیں کہ جو دکھایا جائے گا اس میں پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں اگر تو ہو رہا وہاں پہ بلکل غلط بات ہے اگر ہو رہا ہے لیکن اگر نہیں ہو رہا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے یا میڈیا دکھا رہا ہے تو اس میں ہم پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں ہم جو دیکھیں گے ہم اب وہاں گے تو نہیں جو دیکھیں گے وہ ہی بتائیں گے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھی باتیں کیا آپ نے سلام آپ کا نام حافظ قاسم حافظ قاسم کیا کرتے ہیں میں ایمفل کا سیڈانٹ ہوں جنرل سیڈیز میں ایمفل کر رہا ہوں میراج کا قویسٹن یہ ہے کہ قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے سیپرٹ پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی اس وقت کی جو سچویشن ہیں وہ ان کے سامنے تھی مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کے اوپر جو نا فوکس کرنا شروع کیا تھا اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کیا تھا کہ جیسے کہ یہاں پہ وہ ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے مسلم بھی تھے پاکستان یہ جو ابھی پاکستان کا ہے رہی ہے ادھر کی بات پاکستان بننے سے پہلے کی بات کروں قائد عظم کے دور کی بات کروں آپ نے یہ پوچھنا ہے آپ نے یہ بولا نا کہ یہاں پر بھی ہندو تھے جی جی بالکل یہاں یہاں کی بات کروں کہ ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے اور مسلم بھی تھے وہ میرے دادا پر دادا لوگ بتاتے ہیں ان چیزوں کو کہ بہت ساری لڑائیاں ہوتی رہتی تھی بہت ساری ایشوز ہوتی رہتے تھے جیسے گائے زبا کرنے کے اوپر مسجدوں کے اوپر کبھی مندروں کے اوپر پرابلم ہو رہی کبھی مساجد کے اوپر ہو رہی ہے کبھی گردواروں کے اوپر ہو رہی ہے تو اس طرح کے ایشوز چلتے رہتے تھے تو ان کا جو سلوشن انہوں نے جو بیسٹ ڈھونڈا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی گورنمنٹ ہونے چاہیے تو وہ ایک آئیڈیا انہوں نے دیا اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ہندو اور مسلم کا ٹوٹلی جو روایات ہیں جو ان کے رسم و رواج ہیں جو ان کی کلچر ہے وہ سارا ڈیفرنٹ ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بے شک کچھ چیزیں کومن ہیں جیسے مطلب شادی بیعہ کے کچھ رسوم آتے ہیں یا خوشیوں کے کچھ معاملات ہیں وہ کومن ہو سکتے ہیں لیکن ایکچول جو میجر تھا وہ بیس جو ہے وہ مذہب ہے کہ ان کا مذہب ٹوٹلی جو ہے نا وہ کیاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوجکس پہ نہیں ہے جو مسلم کا ریلیجن ہے یہ ٹوٹلی لوجکس پہ ہے جلے اگر آپ نے یہ بات کی ہے کیاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں ایک جسٹ آپ نے کوئسن کیا یا ایک بات کیا اس کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں اس طرح سے جو ان کا پوائنٹ آف ڈیو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا مذہب ہے وہ پراپر لوجک پہ ہے دوسرے مذہب جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے پھر ایسے میس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بن گیا لیدہ پاکستان کیا پاکستان بننا اب جو اس سیچویشن میں ہے اس جو جو مجودہ سیچویشن ہے اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا ان مسائل کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ مسائل ہر کنٹری میں پائے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی پائے جاتے ہیں پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں تو یہ لاجک تھا نا ان کا جی ہم یہاں پہ اس لئے ترقی نہیں کر پا رہے ہمارے پر ہندو ظلم کرتے ہیں یا ہندو یا آپس میں لڑائی ہوتی ہے بھی نہیں کہ ہندو ظلم کرتے ہیں کبھی مسلمان کی ہندو سے کبھی ہندو کی مسلمان سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ الیدہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنا ترقی کریں ہم اپنی ترقی کریں تو جب ابھی اگر آپ اس کیس کو بھی ایکسپٹ کریں گے کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے کر رہا یا نہیں انڈیا کے بھی اگر ان کی development کے سیکٹر کو دیکھیں تو جتنا بڑا اس کا area ہے جس لحاظ سے اس کا اس لحاظ development نہیں ہے وہ کچھ parts میں ہے پاکستان کے اوپر جس طرح کے مسائل ہیں جس طرح کی بیرونی نظریں ہیں اس لحاظ سے development کم ہے اسی طرح انڈیا میں بھی اس level کی development ابھی تک نہیں ہے جس level کی ہونی چاہیے تھی اس میں بھی وہاں پہ بھی غربت بہت ہے لیکن as compared to پاکستان بات کی جائے غربت کی آپ بات کریں انڈیا آپ جا کے سرچ کریے گا صرف 7% ابھی وہاں پہ غربت رہ چکی ہے یہاں پہ 29-30% غربت ہے اور یہ میں نہیں یہ prime minister عمران خان صاحب کی statement ہے لیکن یہ مسائل کی بات کرتے ہیں یا development کی بات کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی حد تک انڈیا develop ہو چکا ہے کسی حد تک سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ کچھ sectors کچھ sectors کو ہو چکے اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یا فلان کہہ رہے ہیں researches جو ہوتی ہیں میں research میں بہت زیادہ کام کر چکا ہوں اب تک researches جو ہوتی ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ہوتی ہیں مطلب یہ کہ proper task دیا جاتا ہے specific areas دیا جاتے ہیں وہاں سے data collect دیا جاتے ہیں IMF کی report کو بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ IMF کی report ہے کہ انڈیا میں extreme level poverty 1% رہ گئی extreme level poverty جو ان سے ہے IMF اپنی مفادات کے لحاظ سے تو report دے سکتا ہے لیکن IMF میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF report تیار کرنے کے لیے data collection کے لیے لوگ کون سے بیچتا ہے انڈیا سے پکڑ کے ہی بیچتا ہے تو ان کو جو آپ task دیں گے وہ اسی task کے مطابق data collection کریں گے تو پھر وہ کچھ بھی report ہو سکتی ہے قائد اعظم نے topic پہ آتے ہیں قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے جس سوچ کے ساتھ جس ذہنیت کے ساتھ پاکستان کی demand کی اور پاکستان بنا کیا وہ مقصد وہ سوچ وہ ارادہ وہ پورا ہو رہا ہے آج فل فلیج کی بات کریں تو فل فلیج تو کوئی بھی مذہب بھی پورا نہیں کر رہا ٹھیک ہے قائد اعظم کی باتیں تو دور کی بات ہیں کسی بھی لیڈر کی فل فلیج باتیں نہیں پورا ہوتی تھی نہ اس کا پورا خواب جنہ وہ چلتا ہوتا ہے کچھ حد تک یا کچھ پرسنٹ ہے 50% 60% چل رہا ہے سب سے بڑی ازادی یہ ہے سب سے بڑی ازادی یہ ہے کہ مسلم یہاں پہ ازادی کے ساتھ ہے مسلمان انڈیا میں ازادی کے ساتھ نہیں نہیں ہے بلکل اگر آپ کے یہ سچویشن سامنے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کہ جس طرح کی پکچرز جس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی میڈیا پہ نہیں آ رہی تو سوشل میڈیا کے طرح آ رہی ہیں میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نورپو شرما کا جو واقعہ ہوا ٹھیک ہے اس کے اوپر پاکستان میں چاہد اتنا احتجاج نہیں ہوا جتنا انڈیا میں ہوا اور اگر انڈیا میں مسلمانوں کو رائٹس نہ مل رہے ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے احتجاج کر پاتے مطلب ان کی گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ 20 کروڑ 22 کروڑ مسلمانوں کو کنٹرول نہ کر پاتی میجر بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ پیدا ہوئے ہوتے ابھی انڈیا مسلمز ہیں وہ کبھی بھی انڈیا کو ہیٹ نہیں کریں گے یہ بات میجر ہے جہاں پہ بھی کوئی پیدا ہوتا ہے جس کنٹری میں ہوتا ہے جس شہر میں ہوتا ہے اس کو اپنے کنٹری سے اپنے شہر سے لگاؤ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گرومنگ اس طرح کی ہوئی ہوتا ہے پاکستان میں جو پیدا ہوتا ہے اس کی گرومنگ میں بار بار یہ چیز پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہ شامل کیا جاتا ہے اسی طرح انڈیا میں جو پیدا ہوتا ہے یہ اچھی بات بھی ہے اپنے ملک کے ساتھ پیار کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے لیکن جب آپ باعث دو جاتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں میں انڈیان ہوں میں چائنیز ہوں تو پھر آپ نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام جی آمیر آمیر صاحب کیا کرتے ہیں سر میں سٹوڈنٹ ہوں میرے آج کا کوئسن یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنا انہوں نے پاکستان علیدہ کنٹری کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی سر بیسیکلی جو بات کی جائے تو قائد عظم نے ایک اچھا اپنے ملک کے لیے نام روشن کیا کیونکہ ملک کے لیے یا مسلمانوں کے لیے دب تو ملک تھا ویسے ہی تو ہمارا کنٹری پاکستان مسلمانوں کا ممالک ہے ویسے قائد عظم نے اچھی مطلب کہ آزادی ایک خودمختیاری مطلب کہ علیدہ پاکستان کو چھوڑ کے گیا تھا پاکستان خودمختیار ہے آپ نے بولا کہ پاکستان کی خودمختاری کے لیے ڈیمانڈ کی مسلمان یہاں خودمختاری سے رہیں ابھی بھی ہم تو امریکہ کے ساتھ خودمختاری کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں سر ابھی قائد عظم نے جو پاکستان پہلے انڈیا کے ساتھ کٹے تھے گاندھی تھے گاندھی کے ساتھ مزاکرا کیے تھے جو بھی اپنے ٹینوں میں اس نے کیے تھے اچھی کیے تھے لیکن مسلمانوں کے بھلائی کے لیے کیے تھے فلاہ و بابود کے لیے جو بھی اپنے سوچا ہے اس کے جو ٹریجرڈی کو سلام پیش کرتے ہیں قائد عظم کو اس بات میں تو کوئی شاکی نہیں کہ قائد عظم نے جو کیا اپنے طور پر بہتر مسلمانوں کے لیے بہتر ہی کیا لیکن میرا کوئسٹن یہ ہے کیوں کیا وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنا پر انہیں کرنا پڑا سر اس کو بیسکر بتائیں کہ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ہے اسلامی گریپ پاکستان پاکستان پاک دھرتی ہے نام سے جانا جاتا ہے دیکھون ابھی جو کام چل رہے ہیں وہ جو آپ بول رہے ہیں پاکستان کی بنیاد کیا وہ کلمے کی بنیاد ہے تو جو ہم کام ہمارا جو اگر ایکانومی کا سسٹم ہے وہ بھی سود پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو سزائیں ہیں کسی بھی جرم کی سزا وہ بھی اسلامی طور پر نہیں دی جاتی تو ہم تو اسلام کے مطابق چال ہی نہیں رہے تو پھر کیا وجہ یہ پوائنٹ آپ نے بالکل کہ وہی سسٹم جو پہلے چل رہے تھے وہی ابھی نہیں چل رہے فائدہ کیا ہوا بلکل دیکھو ہم اس چیز کو رولو ریگولش کو فالو کرتے ہوئے کہ اسلامی مووی کوئی چیز مطلب کہ انڈین کے مووی ہم مسلمان ہیں غیر مسلم کی جو بھی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں سے ایسے سے شریعت ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کیونکہ اسلامی رہاست وہی نہیں رہا جو پیسی کے لئے جو پرانے زمانے میں تھے وہ بھی بلکل ہمارے سیٹسفائی کے ساتھ رہا یہی چیزیں آج کے مسلمان یہ سود پہ دے رہے ہیں کے کمپنی والے خود بھی ہمیں سود پہ دے رہے ہیں جو بھی مثال کے طور پر ہمیں جیز کیش یوز کر رہے ہیں اس میں سے ہم لونڈ لے رہے ہیں لونڈ میں ایسے ہمیں بھی یہ سود کا پیسہ دینا پڑتا ہے لونڈ لے رہے ہیں ایسے ہی انسر سب کو پتائے کہ پاکستان میں مسلمان ہیں مسلمان سود لینا کسی کو دینا حرام ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قائد عظم نے پاکستان کے مسلمانوں کے فائدے کے لیے لیدہ ملکی ڈیمانڈ کی تو ابھی مسلمان کیا خود مختار ہیں کیا مسلمان ازاد